چلیں آج آپ کو خان صاحب نامہ سناتے ہیں خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایجنسیوں نے بتایا کہ نواز شریف زرداری وغیرہ چور ہیں تو میں فوراں مان گیا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن جب ایجنسیوں نے مجھے یہ بتایا کہ پنکی اور گوگی ہیرے کی اور بھاری رشوت لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ اور ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو این او سی جاری کرواتی ہیں تو میں نے یقین نہیں کیا کیونکہ ان کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے جب ایجنسیوں نے مجھے بتایا کہ سلمان شہباز نے چائنہ سے کمیشن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے لیکن جب عثمان بزدار پرویس خٹک اور گوگی کے بارے میں بتایا کہ وہ کمیشن اور کیک بیک لیتے ہیں تو میں نے یقین نہیں کیا جب شاہ محمود نے بتایا کہ امریکہ نے سازش کی ہے تو میں نے یقین کر لیا لیکن جب ایجنسیوں نے بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تو میں نے یقین نہیں کیا جب پنامہ پیپرز نے نواز شریف کی چوری کی ریپورٹ جاری کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نواز شریف چور ہے لیکن جب فیننشل ٹائمز اور پینڈورا لیکس کی ریپورٹ آئی تو مجھے لگا یہ چھوٹ ہے جب عارف نقمی نے پیسے بھیجے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پاکستانی اوورسیز نے فنڈنگ کی ہے تو مجھے یقین تھا کہ یہ جائز اور حلال ہے لیکن جب اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کے ثبوت دکھائیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے جب الیکشن کمیشن نے نواز شریف کو ناہل کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ فیصلہ درست اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے لیکن جب الیکشن کمیشن نے میرے خلاف فیصلہ دیا حساب مانگا تو مجھے پتا چلا یہ تو جانبدار ہیں اور سازش کر رہے ہیں جب ایمکیوم باب اور قاف لیگ میرے ساتھ ملے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محب بیوطن اور نفیز لوگ ہیں لیکن جب چھوڑ کر پی ڈی ایم کے ساتھ گئے تو پتا چلا یہ تو بہت بڑے غدار ہیں جب جانگیر ترین آزاد ارکان لایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب ایماندار مخلص اور جمہوری لوگ ہیں لیکن جب انہوں نے نون لیگ کے ساتھ دیا تو پتا چلا یہ تو لوٹے ہیں خان صاحب تسی وڈی فلموں قسمیں موسیقی